محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے وقت کے امام امام زمانہ علیہ وسلم کے حضور نے خوشی کہ یہ لمحات اپنے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج جتنی بھی آپ لوگ ہمیں کال کرے اور جو سلسلہ ہو آپ اس میں ربائیاں سنا سکتے ہیں آپ منقبر سنا سکتے ہیں منعجاب سنا سکتے ہیں امام کو جس طرح سے مبارک دینا چاہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں ہماری گفتو رہی گی انشاءاللہ عید زہرہ کے حوالے سے بھی عید سویدہ کے حوالے سے بھی اور بہت سارے موضوعات ہیں جس کو ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے ہم ان کے بارے میں گفتو کرنے کی کوشش کرتے ہیں خصوصیت کے ساتھ کیا ہم نے واقعاً کل جو ہماری الودائی مدلس ہوئیں اس میں جو الودہ 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 پڑا گیا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ہم نے ساتھ ہی رخصت کر دیا یا ان کے میسیجز کو امام حسین کو اپنی پوری سال جو زندگی ہم گزاریں گے اس میں بھی ہم شامل کریں گے اس کے مطالق بہت سارے سوالات رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ اپنی زاکرہ اہلِ بیت سسٹر ہمار جعفری صاحبہ سے استفادہ حاصل کرنے کے کوشش کریں گے اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ کی سٹوڈیوز پڑھد ہے سٹر ہمار جعفری صاحبہ السلام علیکم ہمارے ساتھ سسٹر رہیلہ ناکوی صاحبہ موجود ہیں ان کو بھی ولکم کرتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام اور آپ کو بھی disclек وغیرہ رہی دے شجاہ بہت 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 بارک شکریہ جزاکر رotto fica بہت بیت ہم آجاتے ہیں اور ہماری خوش رسمتی ہے کہ الہمدلاللہ اس مسارت موقع پر ہمارے ساتھ سسٹر ہمار جعفری صاحبہ مشاہ عادلائی ان سے کچھ گفتو کرتے ہیں اور سب سے پہلے عید زہرہ کی اہمیت کے حوالے سے ان سے چاہیں گے کہ کچھ اس پر آپ روشنی ڈالیں کیوں منائی جاتی ہے کیونکہ کئی ایسے ہمارے بہن بھئی ہوتے ہیں جو ہمارے اس مصلق سے تعلق نہیں رکھتے تو جانا چاہتے ہیں کہ یہ خوشی کیوں شیعہ مناتے ہیں آپ اس کے بارے انکلیز روشنی ڈالیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو عید شجا کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں اور شیعان اہل بیت محبان اہل بیت آج سرشاری کے عالم میں ہیں اور الحمدللہ آج کے دن کو جس طرح سے منانا چاہیے ہے میں امید یہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے اس کو منایا جائے گا اور منایا جا رہا ہے اور عید شجا اس عید کے تقریبا نو نام ہیں عید فرحت زہرہ بیسی کو کہتے ہیں عید زہرہ بیسی کو کہتے ہیں عید شجا بیسی کو کہتے ہیں نوی کا جشن بیسی کو کہتے ہیں اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ان کا ایک قول میں نقل کر دوں امام علیہ السلام نے اشارت ترمایا کہ اس دن کو بہترین انداز سے اگر منانا چاہا جائے اور اس کو اگر آپ بہترین انداز سے منانا چاہتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اس دن کو بہترین انداز سے منانا یہ ہے کہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے اور اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچایا جائے تو عید کا مطلب یہ نہیں ہے رمضان المبارک کے بعد بھی جو عید آتی ہے اس میں بھی ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان بہن بھائی ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پابندیاں ہمارے اوپر رمضان میں تھیں وہ شہوال میں ختم ہو گئی ہیں اور عید کا مطلب ہے کہ ہم ہر چیز سے آزاد ہو گئے عید کے لفظی معنی تو خوشی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ اب تک جو سوا دو مہینے تک محبان اہل بیت شیعان اہل بیت جو غم بناتے رہی یا جو بھی امام حسین سے محبت کرنے والے تھے ان سب نے امام حسین علیہ السلام کے غم کو اور آپ کے اوپر گزرنے والے مسائب کو اپنے اوپر تاری کیا ہوا تھا اور ان کا دل رنجیدہ تھا آج کا دن اس رنجیدگی کو اس اداسی کو دور کرنے کا ہے اور امام زین اللہ عبدین اللہ علیہ السلام کی روایتیں ہمارے سامنے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ایک تو یہ کہ جشنِ لاج پوشی ہے امام زمانہ علیہ السلام ہے اس لیے اس کو عید شجاہ کہا جاتا ہے اور دوسرے نور ابی لوول وہ دن ہیں جس دن مختار نے جو بدلہ لیا اس میں خاص خاص جو سر تھے بدلہ تو انہوں نے بہت سارے افراد سے لیا مگر جو خاص سر تھے جنہوں نے دربار میں جیسا کہ عبداللہ ابن زیاد عبداللہ ابن زیاد نے جس حتک آمیس سلوک کا مظاہرہ کیا دربار میں اور جناب سید سجاد ہمارے چوتھے امام جو منظر دیکھ رہے تھے اور آپ کا دل کٹ کٹ کر گر رہا تھا اور کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا جہاں اس نے جناب زینب کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ پروردگار نے کیا سلوک کیا اور اس وقت جناب زینب نے جس طرح سے اس کو للکار کر کہا تھا کہ وقت جلدی آئے گا اور وہ وقت آیا فقط چار سال کے عرصے میں مختار نے جب وہ سر بھیجے ہیں محمد حنفیہ کے پاس وہ سر آئے تھے اور محمد حنفیہ نے انہیں حدیتاً امام کی خدمت میں بھیجوایا تھا تو امام اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تھوڑی سی مسکراہت آئی تھی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے خصوصی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمارے مقتولین کے قاتلوں کا سر ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا اور اسی وجہ سے امام اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی جو خواتین تھیں جو مسلسل گریہ و بھکا میں مصروف تھیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ اس سوک کو بڑھا دیجئے اس لیے کہ اگر ہم نے اس سوک کو نہیں بڑھایا تو ہمارے چاہنے والے تا زندگی اس سوک کو مناتے رہیں گے لہٰذا آج کے دن ضروری ہے کہ جو بہترین غزائیں شرعی مسئلے نہیں ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے جو بہترین پکوان ہم پکا سکتے ہیں جسے ہم نے محرم میں پکانے سے گریز کیا یا جسے ہم نے پرتعیش غزہ کہا آج کے دن اس غزہ کو پکانا اور خوشی کے ساتھ پرمسررت موقع پر لوگوں کو اپنے گھر والوں کو اس میں دعوت دینا بچوں میں عیدی تخصیم کرنا اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارک بات دینا یہ آج کے دن کے عامال ہیں اور اس میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے محرم الحرام میں میوزک نہیں سنی تو آپ نوربی لول کو میوزک سن سکتے ہیں آپ نے جو کام محرم الحرام میں نہیں کیے اب وہ آپ انجام دے سکتے ہیں ظاہر ہے کہ آگے موضوع میں بالکل آنے والی ہیں سوال میں اور اسی حوالے سے میں ضرور آپ کے ساتھ گفتو کروں گی کیونکہ یہ اہم پوائنٹ ہے کیونکہ ہم کل سے مسلسل مجالس میں سنا گیا ایک بڑا اچھا میں پڑھ بھی رہی تھی اس میں بتایا کہ ہم الودا 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 کہہ کے اور امام حسین کہ بچے تو اگلے برس جو پھر ہیں اور پھر یہ گم ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ ہر لمحہ ہمارا امام حسین علیہ السلام ہوئی نہیں سکتا کہ ہماری ان کی ایک منٹ کے لیے بھی اٹیجمنٹ ختم ہو جائے اور جہاں پہ ختم ہوئی سمجھیں ہمارا وہاں کام ختم ہو جائے یہ تو دیکھیں کرن کل کی مجلس میں بھی میں نے ارز کیا تھا کہ امام حسین یہ جو سوا دو مہینے کی مجالس ہیں یہ مجالس رخصت ہو رہی ہے لیکن حسین ہمارے دل سے رخصت نہیں ہو رہا ہے تو امام حسین ہمارے دل میں ہونے چاہیے اور پورے سال ہونے چاہیے پوری زندگی ہونے چاہیے پوری حیات ہونے چاہیے تو امام حسین ہمارے دل سے رخصت نہیں ہو رہے ہیں یہ ہے کہ صرف یہ سوق بڑھانے کے لیے کہ سیاہ لباس تھا اور جو ماحول تھا وہ ماحول وہ سیاہ وہ جو فرش تھا جو فرشی ازا خصوصی طور پر امام حسین علیہ وہ جو تربیت کا مدرسہ تھا جیسے ہم مدرسے میں جاتے ہیں لیکن جب مدرسے سے گھر جاتے ہیں تو ہم اس پر پھر اب ہمارے عمل کا وقت ہے تو اب سوا دو مہینے ہم نے درس لیا ہے اور سوا دو مہینے کے بعد اب ہمارے عمل کا وقت ہے اب ایکشن کا وقت ہے بلکہ جزاک اللہ جی خدا آپ کی توفیقات نے زفا فرمائے کبول فرمائے ویورز بڑی اچھی اور خوبصورت اور اہم بات کے ساتھ کہ اب ہمارے عمل کا وقت ہے اور یہ بات جہاں تک پوسیبل ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ صرف اور صرف ہمارا پردہ صرف مجالس کی حد تک ممکن نہیں تھا کہ وہاں تک ہی ہم لوگوں کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ آزاد ہیں ہمارا میوزک نہ سننا صرف مجلسوں میں بچوں کو بہت سارے بچوں ہیں ہم یہ اس بارے میں کمپلین کیے اور بہت سارے بچے کہتے بھی ہیں کہ ابھی بھی محارم ہیں تو یہ تمام چیزیں ہماری تربیتی پہلو میں آگئی ہیں اور ہمارے عمل کا دور دورہ شروع ہو گیا اور اس میں ایک اور اہد کیا جاتا ہے محارم میں بار بار جب گفت ہوئی ہے تو ہم نے یہی کوشش کی کہ اپنی ذات کے ساتھ اہد کریں جتنے پروگرامز یہاں سے پیش کیے گئے ہم نے اپنے ویورز کو بھی اس میں معرفت امام حسین علیہ السلام کا پورا جو لوگوں نے ٹائم پیر گزارا اس میں یہی کوشش کی کہ کوئی یہی گناہ جس کو ہم لوگ ہائلائٹ کریں اور ہم اپنے امام کے ساتھ اہد کریں گے کہ ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ تمام چیزیں اسی کے ساتھ عمل کے ساتھ منصوب ہوگئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کرے آتے سال تک جب اللہ ہمیں آپ کو سب کو زندگی دے کہ اگر ہم لوگ کو دوبارہ یہ محارم نصیب ہوا تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس گناہ سے یا اس بیماری سے توہانی بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہوں انشاءاللہ بچا جکے ہوں اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سسٹر غیلہ نکوی صاحبہ موجود ہیں ان سے کچھ اشار کی کہ آپ ہمارے ویورس کے ساتھ کچھ اشار مناسبت کے حوالے سے شیئر کیجئے شیئر تو بہت تھوڑے سے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مسترہ کرنے کہ میرا بہت زیادہ لکھنے کا اس کے جگہ نہیں ملے نہ تم کو کوئی غم غم حسین کے بعد عید زہرہ بھی مناؤ غم حسین کے بعد عید زہرہ بھی مناؤ غم حسین کے بعد لے آئے کاٹ کے مختار سر لئینوں کے بعد ہے آج رخ پہ تبسم غم حسین کے بعد سبحان اللہ جس طرح ہماری سکتہ اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس حسین آتے ہیں اور ان پر مسکرائے جاتا ہے اور عبادت کے ساتھ امام سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں تو آئیمہ علیہ السلام ہمیں تعلیم فرمارے ہیں کہ اگر خوشی بھی ملے تو اس کو سجدہ شکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اور ہم اپنی خوشیوں میں دیکھیں گے تو بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ کہاں پر چلتے ہیں ہماری میوزک کی محفلے کہاں پر ہوتی ہیں ایون شادی بھی آکے موقع پر بھی ہم لوگ جب تک ایک بڑا اگر آپ واقعہ یاد ہو آپ اس کے بارے میں گروشی جالے کسی کی شادی تھی تو امام کو مدعو کیا جاتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنے گھر جاتے ہیں منحال کوفی کا ہے یہ واقعہ اور منحال نے اپنے گھر میں جب شادی کہتے امام کیا اور چوتھے امام کو بلوایا اور امام نے فرمایا کہ کرولہ کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا ترک کر دیا ہے تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو میں بلانا چاہتا ہوں آپ ضرور تشریف لائیے اور اس کے بعد جب امام نے فرمایا کہ تم میں میں کس طرح سے آپ کو اپنے گھر میں بلاؤں تو امام نے فرمایا کہ تم میرے بابا کی صفحے عذا بچھاؤ میں ضرور آؤں گا تو اس نے کہا ٹھیک ہے شادی کے میرا گھر تو شادی کا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تو میں صفحے عذا بچھاتا ہوں اور اس نے مجلس کا احتمام کیا پورا واقعہ سب نے سنا ہوا ہے اور اس کے بعد جب امام تشریف لے گئے اور اس نے مسند بچھائی تھی اور امام علیہ السلام کو وہاں بٹھانا چاہتا تھا اور یہ اس نے کہا کہ امام یہ جو صفح میں نے بچھائی ہے یہ جو مسند میں نے بچھائی ہے اس پر کوئی نہیں بیٹھایا میں اس کو نیا خرید کر لائیا ہوں اور اس کے بعد جب مسائب کا شور ہوا اور گریہ بلند ہوا تو اس وقت اس نے دیکھا کہ جب لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے تو امام میں وقت کی کیا حالت ہوگی اس نے سر اٹھایا اور جب دیکھا تو وہاں امام موجود نہیں تھے اور پھر اس کے بعد اس نے تلاش کیا تو جہاں لوگ اپنے جوتے اتارتے ہیں امام علیہ السلام اپنا اور کہا کہ مولا آپ یہاں تشریف فرما ہے میں نے آپ کے لئے مسنت کا انتظام کیا تھا امام نے فرمایا کہ کیا دیکھتے نہیں ہوں کہ میرے جد وہاں تشریف لائے ہیں کیا دیکھتے نہیں ہوں کہ آئمہ اتھار وہاں تشریف فرما ہے کیا دیکھتے نہیں ہوں کہ وہاں انبیاء اکرام تشریف فرما ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اسے صرف مسائب کی حد تک پڑھتے ہیں اسے صرف مسائب کے لئے لے لیتے ہیں اور بس اسی کے اوپر ہم گریہ کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی جب شادیاں ہوتی ہیں ظاہرہ ربیل اول کا مہینہ ہے بہت ساری شادیاں یہاں بھی ہیں اور دعا ہے میری کہ پروردگار سب بچوں کی اچھی سے اچھی جگہ پر شادیاں ہوں با ایمان ان کو ساتھی ملیں جو بھی ان کے رشتے ہیں رب العالمین ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں دونوں مل کر امام حسین کے مشن کو آگے بڑھا سکیں ان کی نسلیں امام زمان اللہ علیہ السلام کا ساتھ دے سکیں تو اب بھی الحمدللہ شادیاں شادیوں کا آغاز ہوگا اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو ہم صفے صف کو بچھاتے ہیں ملاد کرتے ہیں اور دعاوں کے لیے علماء اکرام کو بلاتے ہیں زاکرین کو بلاتے ہیں زاکراؤں کو بلاتے ہیں تو اب ہم اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام کو بلارے ہیں اور ہم ظاہرہ متبرک ہستیوں کو بلارے ہیں مقدس ہستیوں کو بلارے ہیں اس کے بعد یہ کہاں تحریر ہے کہ ایک تقریب ہم نے مخصوص کر دی جس میں ہم نے دعائیں پڑھیں اور جس میں ہم نے اللہ رسول کا نام لیا اور اس کے بعد پھر ہم شیطان کو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں امام خداحافظ آپ جائیے اور اب جو ہے وہ ہمارا ہماری پوری شادی میں اور جو مین کام ہے جہاں نکاح ہو رہا ہے جہاں اور دوسری رسومات ہو رہی ہیں جو بھی اپنے کلچر میں جو بھی ہمارے ہیں وہ رسومات ہو رہی ہیں ان رسومات میں اب ہم شیطان کو دعوت دے رہے ہیں اور شیطان کے چیلوں کو بلارے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم دلھن کو رخصت کرتے ہیں استغفراللہ اسی کے ساتھ ہماری جو بھی مہمان آتے ہیں عزیز و اقارب آتے ہیں وہ انہی چیلوں کے ساتھ بٹھائے جاتے ہیں اور ایسے افراد کو بلائے جاتا ہے کہ جس سے ہمارے امام ناراض ہیں امام میں وقت ہے کہ یہ جو اید ہے یہ ایک تو اید غدیر ہے اید غدیر کو اید تولہ کہا جاتا ہے اور دوسری اید زہرہ ہے نوی کی اید ہے نوربی لول کی اسے بھی اید تولہ کہا جاتا ہے اور اید تولہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اظہار کرتے ہیں ان سے محبت کا کیونکہ امام خوش ہوئے تو ہم خوش ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کالے کپڑے اتارے ہیں تو ہم خوش ہیں یا اب ہمیں آزادی ایسا نہیں ہے کیونکہ میرے امام مسکرائے ہیں اس لیے میرا بدل شاد ہے ان کی خوشی ہم سلم لمن سالمکم و حرب لمن حربکم کہتے ہیں تو امام کی خوشی میری خوشی ہے جب امام ہمارے خوش ہیں بی بیاں خوش ہوئی ہیں اور ہمارے امام نے کہ لبوں پر مسکراخت آئی ہے تو ان کے ساتھ میں خوش ہوں تو یہ ہے کہ اب جو ہمارے دن ہیں اب ان دنوں کو ہمیں اپنے امام کو خوش رکھنا ہے شادی ہو یا کوئی بھی تقریب ہو اس میں ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ہمارے امام کس چیز سے راضی ہیں امام زمانہ کے پاس ہمارے آمال جاتے ہیں تو ہمیں ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے اور سوچنا چاہیے یقین میں نے کتنی مجالس یقین پر پڑی کہ اللہ پر بھی یقین ہو امام پر بھی یقین ہو کہ امام کے پاس ہمارے آمال ہیں اور وہ ہمارے آمال کو دیکھ رہے ہیں اور بہت امپورڈنٹ بات برو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یقینی طور پر ملاد کا جو ایک سما ہوتا ہے ملاد میں جو سلسلہ ہوتا ہے منکبتے بڑی جاری ہوتی ہیں ہمارا پروگرام اس سے تھوڑی سی اسنویت سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگ کے سینٹرز میں آپ کے گھروں میں جگہ جگہ ملاد کا سلسلہ ہوگا وہاں پر بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ شورا اکرام آتے ہیں آپ منکبتے سنیں گے بہت ساری چیزیں سنیں گے مگر یہاں سے پھر وہی سلسلہ کہ ہمیں اپنی ہدایت کے پوائنٹس لینے ہیں جہاں پر بھی مجالس میں آپ لوگ آگے منکبتے ملادوں میں جائیں تو خدا رہا وہاں پر سپیچز کا انتظام ضرور رکھیں کچھ کوسٹن انسر کا سیسن ضرور رکھیں جس سے آپ کے اور ہمارے علمی اضافتوں کا ہے بہت اچھی بات کی ہے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اب وہ دور ہے جو ہم لوگ رام سے آج ہم کس طرح سے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ آج امام کی امامت کا پہلا دن ہے آپ ذرا اس بات کو اپنے روح سے اپنے قلب سے سوچنے کی کوشش کریں تو یقین مانیں جس میں آپ کا لرزا جائے گا آپ کی روح کام جائے گی اس کو سوچ کے کہ آج ہم اپنے اپر تاریخ کریں کہ آج کا دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گی کیونکہ آج امام کی امامت کا پہلا دن ہے ہمارے وقت کے امام کا پہلا دن ہے تو انسان اگر اس سنس میں سوچنا شروع کرے تو یقین مانیں اپنی زندگی پہ اوپر افسوس اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کہ ہم تو ویسے گزار ہی نہیں جس طرح کی ضرورت ہے اس دور کی ہم تو اپنی وہی زندگی میں لگے ہمیں ابھی اس موضوع سے تھوڑا سا ہم لوگ ہٹکے کیونکہ حالات حضرہ پہ بھی ہماری تھوڑی سی گفتو ہونی چاہیے میں نے جس طرح کہا ہے اپنے ویورز کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ آج خوشی کی محفیل ہے مگر جس طرح ہم لوگ سیدہ شہدہ کا غم نہیں بلا پائے اور ہم نے ذکر آ گیا ہم لوگوں نے ان کا ذکر کیا ان کی ہر ایک ایک چیز کو یاد کریں مگر جہاں پر جو ہمارے حالات اور وقت کی ضرورت ہے کہ نائجریہ میں ابھی واقع ہوا ہے پارچنال میں ابھی واقع ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ہم ان محفیلوں میں ان شہدہ کو نہ بھول جائیں ہم ان محفیلوں میں ان کو نظر انداز نہ کر دیں جو کہ بہت زیادہ بری طرح نظر انداز ہوئے ہیں ہم لوگوں سے کہیں نہ کہیں کتائیاں ہوئی ہیں ان کے مطلق اس طرح سے گفتور نہیں ہوئی جو ہونے چاہیے میں چاہوں گی کہ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی کھالے گیس جی اس کے لیے دیکھیں مجالس میں بھی میں نے ارس کیا کہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے میں یہاں ویلائٹ ٹی وی کے چینل سے پوری اپنی قوم کو مخاطب کر کے ایک بات کہتی ہوں کہ نائجیریا کا جو حادثہ ہے اور نائجیریا میں جو واقعہ پیش آیا ہے اسے بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں میری تمام بہنے میرے تمام بھائی تمام شیعان علی محبت کرنے والے اسے بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں اور اپنے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کریں جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہمارے یونیٹر سٹیٹ میں ہوئے اور جو بھی میں نے دیکھے میڈیا پر دیکھے جو ہمارے ذرائع سے ہم تک پہنچے تو اس میں میں نے یہی دیکھا اور خود یہاں پر بھی ہمارے ہیوسٹن میں بھی جو پروٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا اس میں بہت ہی کم افراد شریک ہوئے اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو شہادت ہے یہ بہت عظیم شہادت ہے اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں کہیں بھی کسی بھی موقع پر ہم اگر امام حسین علیہ السلام کا پرچم ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں امام حسین مظلومیت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اصلاح معاشرہ کے لیے اصلاح اپنی امت کے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہوں تو جو ظلم کے خلاف امام نے ایک آواز کو اٹھایا اگر ہم اس آواز کو نہیں اٹھاتے تو پھر ہم ہمارا یہ نعرہ بیکار ہے ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں کیونکہ ہم امام حسین کے لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسین کا مشن کیا تھا امام حسین کا مشن یہی تھا کہ جہاں بھی ظلم ہو ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرو جہاں بھی ظلم ہو وہاں جہاں تک بھی تم جا سکتے ہو ہاتھ سے زبان سے اور اپنے دل میں اسے برا محسوس کرو اور اس کا باطل کا ہمیشہ ہمیشہ باطل کا قلعہ غمہ کرنے کی کوشش کرو باطل کے سامنے خاموش نہیں ہونا ہے تو اگر باطل نے سر اٹھایا تو ہمیں اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہیے اور بلند کرنا چاہیے تھا ابھی بھی وقت ہے کہ سلیمان بن سردخزائی کے لیے آپ نے سنا ہے کہ سلیمان بن سردخزائی نے جب سکسٹین تھاؤزن لوگوں نے سگنیچر کیے جب انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھے یہ کیا ہو گیا تو جناب سلیمان بن سردخزائی نے لوگوں سے جب یہ کہا اور لوگ ان کے گرد جمع ہوئے اور وہ ان کے لیڈر بنے سولہ ہزار افراد نے دستخط کیے یہ امام حسین کے شہادت کے بعد کا واقعہ ہے اور جب آپ کوفے سے باہر تشریف لے گئے تو وہاں صرف چار ہزار افراد تھے تو ہمیں بھی اپنے اوپر یہ رکھ کر یہ سوچنا چاہیے اگر ہم اس بات پر گریہ کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ صرف بہتر تھے امام حسین کے ساتھ صرف بہتر تھے ادھر ہزاروں کا لشکر تھا اور ادھر صرف بہتر تھے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہمیں امام نے آواز دی تو ہم کیسے ہم یہ سوچیں گے کہ سردی بہت ہے ہم یہ سوچیں گے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم آ جائیں گے ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارا امیگریشن میں مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو اگر ہم یہی سوچ دے رہ جائیں گے تو ہم امام کی خدمت میں کیسے پہنچیں گے یہ پریکٹس ہے یہ ریحلسل ہے تو جب آواز دی جائے جب بلائی جائے ظلم کے خلاف جہاں بھی احتجاج ہو ہم اس سے اس سے بالکل ہٹ کر چاہے وہ ہندو بھی ہو چاہے وہ عیسائی بھی ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی بذہب سے تعلق رکھتا ہے اگر اس پہ ظلم ہوا ہے تو مجھے باہر نکلنا چاہیے اگر مجھے بلایا جا رہا ہے کہ حق کے لیے اس پرچم کو بلند کیا گیا اور میری آواز میں یعنی کان میں آواز پڑ گیا اور ایک نارمل جو پروٹیس کی کال آگئی ہے تو اس پہ مجھے نکلنا ہے یہ نہیں کہ سپیشل انویٹیشن کا بیٹ کیا جائے کہ مجھے بلایا ہے سیسر رہیلہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے میں بھی آپ کی اس پاس کے اتفاق کرتی ہوں کہ اگر واقعی آپ کو پتا چلا ہے تو آپ اس میں جانے کی ہر حال کوشش کریں کوئی ایک علاق ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہے کوئی بیمار ہے بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کہیوں کے بچے بھی بیمار ہیں اگر کچھ ہے وہ سردی کی پرواہ کیے بغیر وہاں پہ پہنچیں اور کافی حد تک بزرگ عورتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھی اس چیز میں شامل ہوئے اگر آپ اس چیز میں شامل ہو رہے ہیں تو آپ اپنا اس میں ایک چیز میں ایک حصہ ڈال رہے ہیں آپ اس چیز پہ احتجاج کر رہے ہیں آپ اس میں شامل ہو چکے ہیں آپ اس احتجاج میں آپ ان کے ساتھ ہیں جس چیز کا وہاں پہ ایک پروٹیس نکالا گیا ہے جس چیز کے لیے شہیدوں کے لیے ہے یا کسی چیز کے لیے کوئی دھماکہ ہے کسی چیز کے لیے اگر اسی کو تاریخ ہوگر پیچھے لے رہے تو سال کے اسی دن میں جب آپ کی میمری آتی ہے اس کے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کو دکھاتے ہیں کہ یہی گیدرنگ سال پہلے بچوں کے لیے کی گئے تھے اور جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا ہمارا کوئی کونی رشتہ نہیں تھا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا مگر وہاں پر الحمدللہ ہم تب بھی موجود تھے اور اب بھی اس دفعہ بھی مگر افسوس وہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا وجہ آتے ہیں آپ لوگ کو کیا لگتا ہے اس میں میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں اس وقت یہ محرم الحرام کا اختتام تھا اور اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے پڑھنے والے ہیں انہیں عوام کے اندر یہ شعور بیدار کرنا چاہیے اور انہیں ضرور اس میسج کو آگے بڑھانا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ وعدے ہوتے ہیں پرانی مجلس میں ظاہر مجلس لی ہوئی ہے لیکن جہاں بھی آپ کو موقع ملے وہاں آپ اس پیغام کو ضرور دیں اور اس میں یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے جو ممبر پر جاتے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ شعور نہیں ہے بعض دفعہ لوگوں کے اندر وہ شعور نہیں ہوتا اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے زاکرین محترم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور پھر دیکھیں ہم تو خواتین ہیں جو ہماری علماء اکرام ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میں نے نہیں دیکھا مجھے افسوس ہوا اس بات کا مجھے بہت افسوس ہوا کہ کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اسے تھوڑا سا موضوع بنایا گیا ہو نائجریہ کے حادثے کو موضوع بنایا گیا ہو سوائے چند مادودے یا تو ہم نے یوٹیوب پر دیکھا یا ہمیں جو کچھ موویز جو کسی نے مجلس بھیج دی تو ہمیں بہت ہی خاص وہی افراد جو ہمیشہ بولتے ہیں وہی بولتے ہوئے ہمیں نظر آئے مگر عام جیسے ہمارے شہروں میں جو ہمارے علماء اکرام میں بہت دستبستہ اور بہت ہی احترام کے ساتھ میں شکایت نہیں کر رہی ہوں مگر صرف ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے علماء اکرام کو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہمارے ادارے ان کے ہاں جو بھی زاکر محترم تشریف لائے ہیں جو عالم دین تشریف لائے ہیں ان تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ آج کی جو مجلس ہے آپ کا جو بھی موضوع چل رہا ہے اس موضوع کے ساتھ اسے موضوع بنایا جائے جب بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے چاہے وہ پشاور کا حادثہ ہو چاہے کوئی بھی کسی بھی پارا چنار کا اتنا بڑا حادثہ ہوا اور میں نے یہ دیکھا کہ کسی نے بھی اسے کوڈ نہیں کیا کسی نے بھی اس کو اس کی ہیڈ لائنز تک نہیں دی اور ان کے لیے وہاں شیعہ تھے وہ شیعانِ علی تھے ان کے بچے یعنی ایک سو تینتیس ایک سو چونتیس افراد وہاں شہید ہوئیں اس کے بعد نائجیریا میں کتنے زیادہ افراد کی شہادت کی اطلاع ہے ایک ستاؤزن کے قریب کچھ بتاتے ہیں زخمی ہوئے جس طرح سے وہاں گولیاں چلائی گئی ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو تیس تیس افراد شہید ہوئیں کتنی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے مگر بڑے افسوس کا مقام ہے اور یہ کوئی شکایت نہیں ہے مگر صرف یہ ایک پیغام ہے اس چینل کے ذریعے سے اور خدا پروردگارہ آپ کی اور ہمارے سرپرست کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ خصوصیت کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز کہاں تک جائے گی بہت کمزور سی آواز ہے میری لیکن یہ ضروری ہے کہ اداروں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ادارے کھول کر بیٹھے ہیں اور وہ اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں یہ ہمارا ادارہ ہے ان سے یہ سوال ہوگا یہ امام زمانہ ان سے سوال کریں گے کہ اس ادارے میں جتنے افراد آ رہے تھے ان کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کی تھی اور جب آپ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا تو اسے آپ نے کہاں تک نبھایا یہ جو واقعہ ہوا اور اب بھی وقت ہے اب بھی اس پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے اور اب بھی لوگوں کے اندر یہ بیداری پیدا کی جا سکتی ہے کہ یہ پیغام دیا جائے اور یہ واقعات پیدر پیہ ہوں گے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بدفعلی کی بات نہیں کر رہی مگر ظہور جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا اتنا ہم امام کے ظہور سے قریب ہوتے جا رہے ہیں آج عید شجاہ ہے آج عید زہر ہے کتنی بڑی عید ہوگی اس دن جب امام زمانہ قاتلان حسین علیہ السلام سے بدلہ لیں گے کتنی اور کتنے منتظر ہیں ہم آج عید منا رہے ہیں مگر ہم اس عید کا بھی اپنے ذہنوں کے اندر تصور رکھیں کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور وہ جب قاتلین سے بدلہ لیں گے تو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی اس وقت خود امام زمانہ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی تو اس دن کے لیے ہمیں راستے کو استوار کرنا ہے تو لمحہ بل لمحہ ہم اپنے امام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہم رہے یا نہ رہے میری سانسیں باقی رہے یا نہ رہے ناظرین اکرام اپنے شعور کو بیدار کیجئے اور میری ہاتھ جوڑ کر استعدا ہے ان تمام افراد سے جو اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں اور شعور کو بیدار کر سکتے ہیں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہو پیش ہو تو جو بھی آپ نے موضوع تیار کیا ہے ظاہر ہے جو پڑھنے والے ہیں ان کی اذان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر جو بھی آپ نے موضوع تیار کیا ہے اسے آپ تھوڑا سا کم کر گئے پچیس سال کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ مولا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا پچیس سال پہلے کے مطالق مت پوچھو مجھ سے میرے آج کے مطالق پوچھو آج کے مطالق پوچھو آج تمہیں کیا کرنا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچیس سال پہلے آپ کے ساتھ کیا ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوا ہم ان کے اوپر لانت بیجیں بالکل یہ تولہ بھی ہے یہ تبرہ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے ہماری امام راضی ہیں یا نہیں ہیں تو یہ جو نائجیریا کا حادثہ ہے یہ بہت عظیم سانحہ ہے اور صرف اسے عظیم کہہ کر گزر جانا نہیں بلکہ اسے ہمیں اس طرح سے لینا ہے کہ یہ انقلاب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس انقلاب میں ہمارا کیا رول رہے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کو ادا کرنا چاہئے ایک بات ایٹ کرنا چاہئے کچھ لوگوں کا یہاں پہ آئے بھی ہیں پورٹیس میں تو ان لوگوں کا جو نہیں آئے بعض لوگوں کے ذہن میں جو ایک سوچ ہوتی ہے آپ کے جانے سے وہاں کیا فرق پڑے گا بہت اچھی بات ہے اور کس نے آرگنائز کیا ہے کس نے کیا کیا ہے کسی نے بھی آرگنائز کیا ہے آپ کو اگر پتا ہے آپ وہاں پہنچیں آپ جائیں آپ اس سے اپنا ہے کہتے ہیں کہ وہ آپ نے بھی شاید وہ واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ وہ آگ کترا کترا چڑھی چڑھیا پانی ڈالتی ہے کہ اسی چیز سے اگر آپ اپنا وہ چیز جا کے کم از کم آپ اپنے دل سے وہ چیز سے نیت آپ لے کے جاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں اس احتجاج میں میں ان کے خلاف ہوں جنہوں نے یہ کام خالت کیا ہے تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں کم از کم آپ کے دل کو سکون ہے کہ آپ اس چیز میں ہیں اور دل کے سکون کے علاوہ اور دوسرے جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا کے وہاں پہ کچھ ہونا تو ہے نہیں تو پھر یہ ان سے سوال کیا جائے میں نے یہی سوال کیا تھا مجلس میں بھی میں نے لوگوں سے جی میں نے بھی یہ بات سنی تھی کہ اس سے کیا فائدہ ہے ہمیشہ جب بھی کرن ہم لوگ ہمیشہ جب جاتے ہیں تو یہی ہم سننے کو ملتا ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اس کے جانے سے کیا فائدہ ہوگا یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا تو آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے ہم یہ سوال کرتے ہیں جو بھی یہ سوال کریں ہم اسے پوچھیں آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے ایک میرے پاس یہ تھا کہ یہ جو ہوتا ہے کہ یہ کس تنظیم کی طرف سے یہ نقاط کیا گیا اس کا یہ ظاہر ہے ہم ایک طرف بات کرتے ہیں اتحاد کی حضرت حر کو سلام کرتے ہیں دو محرم کو بس دو محرم کو ہم یہ سب کچھ سنتے ہیں یہ عید زہرہ اسی کے لیے ہے ہم دو محرم کو سنتے ہیں حضرت حر کے واقعات کو اس کے بعد بند کر دیتے ہیں اب اگلے سال ہم حضرت حر کا تذکرہ کریں گے حر کی جو امام حسین علیہ السلام کی جو جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ مخالف پارٹی میں تھا مخالف پارٹی سے جب امام حسین کی خدمت میں آیا تو امام نے اسے معاف فرمایا ہم یہ سوچتے ہیں اس ادارے نے کیا ایک میرے پاس یہ حل ہے یا جو بھی ہے اس پر پتہ نہیں عمل ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تمام اداروں کے جو منتظمین ہیں وہ آپس میں یہ اتحاد قائم کریں کہ ہم سب مل کے کر رہے ہیں تو اس سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ شاید جو لوگ جانے والے ہیں وہ اس سینٹر میں جاتا ہے وہ اس سینٹر میں جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس بات کا خیال کریں کہ ہم سب کو لے کر چلیں اب یہ بھی اگر ایسا اگر کوئی انسان سوچتا ہے ظاہر ہے کہ ہم تو اس کے بلکل خلاف ہیں اگر کوئی یہ سوچے کہ اس کا انقاد آپ نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے تو میں نہیں جاؤں گی یہ بلکل غلط بات ہے اس وقت ہمیں یہ جو عملی جو میں نے بھی ارز کیا نا کہ عمل کا وقت اب ہے مجلسے ہم نے یہ جو دس دن کا جو اثر ہے اب ہمیں اس کا تاثر دینا ہے اب ہمیں اس کا جو جو عملی خدم اب ہمیں بڑھانا ہے وہ اب ہے کہ ہر کو امام حسین علیہ السلام نے معاف کیا تھا اور وہ امام کے لشکر میں آئے تھے اور سلام کیا تھا اور جناب زینب نے ان کو اتنا سلام کہلوایا تھا تو پھر ہم کیا ہیں ہم نے امام حسین علیہ السلام سے پھر کیا درس حاصل کیا اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ اس تنظیم نے کیا ہے یا اس ادارے نے کیا ہے تو ہم نہیں جائیں گے یہ تو وقت ایک جگہ کٹھے ہونے کیا ہے بلکل یہ تو یہ دیکھیں کہ کون کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد کی طرف اگر نظر ہوگی تو انشاءاللہ اور اس کے لئے پھر میں یہی کہوں گے کہ ذاکرین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بلکل رفیورز امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے بھی تھوڑی زیادہ کے بعد جب نمبر سکرین پر موجود ہوگا تو آپ لوگ اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی رائے کرسے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا بہت زیادہ امید کے حامل ہوتی ہے کوئی ایسے پوائنٹس جو ہماری ڈسکیشن میں ظاہر ہیں اتنے مطالعے ہوتے ہیں اتنی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں کوئی چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو اگنور ہو جاتی ہیں بازوکار اب جس طرح سسٹر عمر جعفری صاحبہ نہیں کہا ہے کہ مجالس پڑھنے والوں کی بہت ذمہ داری ہے وہاں پر منتظمین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کو چوز کریں جو اس ممبر کا اہل ہو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم لوگ ہر کسی کے ہاتھ اپنا ممبر دے دیتے ہیں کہ کوئی بھی ذرا سی خطابت کسی کو آئی علم کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ نہیں پتا ان کو اتنا مطالعہ ان کا ہے کہ نہیں مگر ان کو ممبر دے دیا جاتا ہے اور وہ سب افراد کی ذمہ داری وہ اپنے خاندوں پر لے لیتے ہیں یہ ہو گئی بات وہی سسٹر عمر جعفری صاحبہ کی کہ لا شعوری طور پر ان سے یہ چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں مگر جہاں پر ہمیں یہ شعور دیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے ہمارا کوئی یہ پروگرام ایسا ایسے لوگ دیکھ رہے ہوں جو کسی ادارے کے ساتھ منتلے گئے ہوں اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہ آتے سال ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ایک اور سیجیشن کے حوالے سے سٹر عمر جعفری صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بشک ہمارے ہر سینٹر میں امید ہے کہ یہ جمعیدات کے سلسلہ ہوتا ہوگا ہر میں ایک سلسلہ ہوتا ہوگا کہ وہاں پر دعا کمیل بھی ہوتی ہوگی اس کے بعد مولانا بھی کوئی سپیش دیتے ہوں گی اس کے علاوہ عورتوں کو بھی یا خصوصیت کے ساتھ کوئی ایک ایسا پروگرام جو سوال جواب کے سلسلے میں ہو ہر مہینے ہونا چاہیے اور وہاں پر بیٹھ کے چاہے خواتین اگر آپ یہاں پر جس طرح ہم لوگا اپنی مثال لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ آویلیبل ہیں یا دوسری ذاکرہ آویلیبل ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور گفتو کریں اور اس طرح کے سلسلہ ہو کہ وہ درس مجلس والا سسٹم نہ ہو کیونکہ مجلس میں پھی رہا ہوتا ہے آپ لوگ بیٹھتے ہیں اور پوری ایک مجلس سنی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے بہت لوگ شرماتے ہیں آپ ایسی نورمل محفل ہو کہ جس میں ذاکرہ بیٹھی ہے اور ان سے لوگ سامنے بیٹھ کر سوال جو آپ کریں ان کا ایک موضوع ہو اس پہ وہ دس یا پندرہ منٹ کے اپنی سپیش دیں اور اس کے بعد لوگ اس کے مطالق اسے سوال کریں اس کے مطالق سوال کیونکہ وہ بھی سٹیڈی کر گیا اب یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا دعویٰ کر سکتا کہ بھی ہم سے جو پوچھنا ہے پوچھنا ایسا نہیں ہوتا ہے ایک پورا ٹاپک ہو اور اس کے مطالق آپ لوگوں کو انفارم کریں کہ ہم لوگ عورت کے حالات یا عورت کی ذمہ داریاں یا وقت کے امام کی ظہور سے پہلے ہماری جو ذمہ داریاں اس کے مطالق گفتوو کوئی بھی ایسا موضوع ہو تو ہر مہینے ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری پریکٹس ہے اب ہر ہفتے نہیں مشکل ہوتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں یہاں کی لائف بیزی ہے یہ وہ ہم انڈرسٹین کرتے ہیں مگر اگر یہ بارہ لیکچر یا دس لیکچر بھی ہمیں پورے مہینوں میں یعنی پورے سال میں ملے تو آپ لوگتا ہے کہ یہ تبدیلی ایک اچھی بہت اچھا آپ کا مشورہ ہے اور اس پر بالکل عمل ہونا چاہیے ہم تو ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ ایک جو ہمارے ہاں ایک طریقہ بنا ہوا ہے جو ہمارے انڈیا اور پاکستان میں جو ایک طریقہ بنا ہوا ہے کہ بس ایک مجلس کرنی ہے اور اس سے ہمیں ہٹنا نہیں ہے جو ایک ہمارا جو طریقہ ہے بس ہمیں اسی طریقے پر چلنا ہے اور وہ بس اسی کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں اب وہ وقت نہیں ہے وقت اب یہ ہے کہ جو ادارے بنے ہیں اداروں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہاں ایسے پروگرامز کا انعقاد کیا جائے کہ جس میں مقصد بچے بھی آئیں خواتین بھی آئیں اور یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ جیسے کوسٹن انسر کوسٹن انسر بلکل ہونے چاہیے مگر ایک دفعہ کئی دفعہ ایسے کوسٹن انسر ہوتے ہیں اس میں ایک ہی سوال ہوتا ہے وہ نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ نہیں کہ آپ کہاں کہاں کے کوسٹن لے کے آ رہے ہیں اور آپ کوسٹن یہاں بھی ابھی آپ علماء کرام کو بلاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے سوال آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹیو اگر سوال و جواب آئیں گے تو جس کے ذہن میں بھی وہ ٹاپک ایک کمپلیٹ ٹاپک ہوگا ایک حدیث اگر ہم نے لیا اگر اسے میرے جو والد تھے مروم وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا خطبے میں ہمیشہ آیت اثیر کو پڑھنا میں ہمیشہ پڑھتی ہوں آپ ہمیشہ جو ہے وہ خطبے میں آیت اثیر کو پڑھنا یہ بہت بڑا پیغام تھا اور انہوں نے ظاہر ہے اپنی حکمت کے مطالق کچھ بھی سوچ کر انہوں نے کہا انہوں نے کہا ریپیٹیشن انہوں نے کہا ریپیٹیشن سے ذہن میں وہ بات ہمیشہ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بھی وہ بات آپ کو یاد رہے گی اگر ہم کلامِ مجید کی کوئی ایک آیت ہے بار 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 اگر ہم اسی کو پڑھتے رہے ایک مہینے تک ہر ہفتے جا کر ہم وہی آیت کی تلاوت کرتے رہیں تو وہ آیت ہمیں یاد ہو جائے گی تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے خواتین کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اور خواتین کے لیے یہاں پر الحمدللہ بہت کام ہو رہے ہماری ساری بہنیں یہاں پر ہمارے شہر میں بھی بہت کام کر رہی ہیں اور خواتین کے اندر معرفت کے عنوان سے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جس کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بچوں کے لیے کچھ ایسے پروگرامز ہوں جس میں انہیں انوالف کیا جائے انہیں دے دیا جائے وہ اس پروگرام کو انجام دیں مگر آپ دیکھئے جب بچوں کا سیشن ہوتا ہے جہاں صرف پڑھنے کے لیے نہیں کہ آپ نے دیکھ یہ منقابت بچے پڑھتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ظاہر ہے سلسلے کو عزداری کو لے کر آگے بڑھنا ہے مرسی آئے سلام ہے یہ سب بالکل بہت اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے لیکن سپیچز کے لیے بچوں کو تیار کرنا ان بچوں سے سپیچز کے لیے پروگرام پہلے ہوگا اس میں کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے ٹیکس جاتے ہیں کہ جی اب پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے تو اب آپ آجائیے مجمع اس وقت آتا ہے لوگ ان کی حوصلہ افضائی کون کرے گا ان بچوں کی حوصلہ افضائی کون کرے گا آپ نے یوم زینب میں آپ نے دیکھا یوم زینب میں بچے جس طرح سے رائیلہ آپ نے بھی دیکھا بچے جس طرح سے رو رہے تھے آپ کے بچوں نے بھی آپ کے بچوں نے جس طرح سے حصہ لیا ان بچوں کو چک کرانا مشکل تھا یہ کیوں اتنا کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں حصہ دلایا جائے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں کوئی ظاہر ہے ان کی چھوٹی سوچ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیج پر آئیں اور ہم اس میں کوئی اپنا کردار ادا کریں اور وہ معرفت کے ساتھ اس میں جو رو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر جو اخلاص ہے وہ اخلاص ہمیں نظر آتا ہے تو ہر جگہ اور ہر موقع پر یہ ایک سال میں ایک پروگرام ہوتا ہے ہر ہفتے ہونے چاہیے کہ یہ کام آپ نے کرنا اس چیز میں وہ زیادہ انوال ہوئے تھے یہ کام ہم نے کرنا ہے وہ ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں تو ہر ہفتے ایسے پروگرام ہونے چاہیے ہماری یوت ہے بہت کام کرنے کے لیے تیار ہے ہم لوگ یوت کا ساتھ نہیں دیتے یوت کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں بہت سارے سوالات ایسے نکلتے آتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے ہم لوگ وہاں سے تربیت کی طرف نکل گئے اپنا مگر جو بیسیک ہم ٹاپک ہے اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ میں نے جیسے آپ کے ساتھ شروع میں شیئر کیا تھا یہ بات کہ ہم منکوتیں بہت سنیں گے آپ ملاد بہت زیادہ اٹینڈ کریں گے مازد کے ساتھ آج عیدے چجا ہونے کے باوجود بھی ہمارے نصیتوں کا یہ سلسلہ جاری ہوں ساری ہے مگر جس چیز کی ضرورت ہے ابھی ہمیں right now ان چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے کہا تھا کہ گریہ ماتم بے شک یہ ثواب کی تحت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں مگر اس میں اصلاحی پہلو بہت زیادہ ہونے چاہیے ابھی جیسے ہم لوگ گفتگو میں آپ سارے یہ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حوالے سے کہ راہ کو ہموار کیا جائے اپنا حصہ ڈال جائے آپ لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہمیں کال کر کے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ چینل دیکھتے ہیں آپ لوگ حصہ ڈالتے ہیں کبھی اس کو جب فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ لوگ اپنے پیسے کے ذریعے سے حصہ ڈالتے ہیں ہم جتنی اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم کیمری کے سامنے آ کر آپ کے ساتھ کرتو کر کے اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اسی نیت کے ذات کے وقت کے امام کے ظہور کے بعد یہ ہمارا چھوٹا سا عمل مولا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یہ سلسلہ یہ نیتیں اپنی چیزوں کو اس طرف لائیں گے تو کچھ عمل میں آئے گا اگر جب ہم لوگ صرف اور صرف یہ پورا دو مہینے آٹھ دن ہم نے ازاداری کی اور آج اپنے کئی چیزیں لپیٹھ کر اپنی بند کر کے اور اس کو کلوزٹ میں رکھ دیا اور اس کے بعد نیکسٹ ڈیئر ہم لوگ کھلیں گے اور اس کے ساتھ امام حسین کا گمشہ ہوگا تو یہ سوچ قطعا غلط ہے تو یہ ہمارے کوشش یہ ہے پروگرام کی کہ ہم لوگ معرفت کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھیں سمجھیں اور اپنی ذمہ داریاں اپنے وقت کے امام کے لئے حوالے سے اپنے وقت کی ضرورت کے حوالے سے حالات حاضرہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں بہت سارے سوالات اسی حوالے سے آ جاتے ہیں اداری کی ذمہ داری کے حوالے سے سسر نے گفتو کی اور اپنے عمل کے حوالے سے گفتو کی یونٹی کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا گیا اور کون آرگنائز کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ بلکل تعلق نہیں ہونا چاہیے ہمیں بچوں کی ذمہ داری کے حوالے سے ایک اور نام یاد آتا ہے مروم منور عباس صاحب کا کہ ان کی بہت بڑی خدمات علی سکول کے حوالے سے ہمارے سامنے پیش تھی ہمارے سامنے تھی ہمارے بچے وہاں سے استفادہ حاصل کر رہے تھے آج کے ذکر میں ان کا ذکر آ گیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بے شک انہوں نے ایک عمال کی ہیں جو اتنی اچھی محفل میں ان کا ذکر آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی درجات کو بلند کرمائے انشاءاللہ اور ان کے لئے بھی دعا خیر آج ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ اور ہماری جن بہنوں نے کہا ہے خصوصیت کے ساتھ سنیم آنٹی آپ کا ٹیکس میٹر مل چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کے اور آپ کے شوہر کے درجات کو بلند کریں ان کی مقفلت انشاءاللہ انڈ پر ہم لوگ پروگرام میں دعا بھی کریں گے اگر میں بھول گئی تو پلیز آپ لوگ سارے یاد رکھئے گا کہ ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کرنی ان کے بیٹے کی اور ان کے شوہر کی برزی بھی ہے ہم بہت سارے سوالات آتے چلے جا رہے ہیں ذہن میں اور مقرمہ یہ کوشششی اس سال محرم میں آپ نے ظاہرہ مجالے سے احساس ہے میرا یہ پچھلی دفعہ بھی سوال تھا مگر آج خصوصیت کے ساتھ کیونکہ کل بلکل اس کا احتدام ہو گیا اور ہماری کوشششی تھی کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکتے کیا فرق دیکھا کیا حالات دیکھے کیا لوگوں میں تبدیلیاں دیکھیں اور آپ لوگوں کو بعض اوقات یہ بے حیثی کس ویدہ سے ہوتی ہے یہ اس بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کیران اگر اس حوالے سے پوچھے تو نبی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر کے چلے گئے اور ہر سال ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو بھی نیا دن آتا تھا وہ ایک مسئبت بن کے آتا تھا اور اگر یہ سوال کیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کیا تبدیلی دیکھی تو مجھے بہت افسوس ہے اور بہت دکھ ہے کہ میں نے تو کوئی تبدیلی نہیں دیکھی بلکہ یہ کہوں گی کہ جو شاید راہ راست پر تھے یہ مرزاتی مجھے معلوم ہوا کہ جو تھے بھی وہ بھی ہٹ گئے تو اب یہ ٹائم ایسا ہے کہ چھانٹنے کا ٹائم ہے منتخب ہونے کا ٹائم ہے تو ہم یہ دعا کریں کہ دعا غریق کو ایک تو ترک نہ کریں ایمان کی سلامتی کے لیے پروردگار ہماری ایمان کو سلامت رکھے مایوسی بہرحال کفر ہے ناومیدی کفر ہے اور میں کرن آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ میں غیر حاضر رہی محرم الحرام میں لیکن ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ مصوفیت بہت زیادہ تھی تو میں نہیں آسکتی تھی لیکن کیونکہ بلائیہ ٹی وی سے پورے ہمارے یو ایس اے میں اور ہر جگہ پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے بہت ہی مختصر لوگ ہیں ہمارے میں معلوم ہیں کہ ناظرین ہمارے بہت کم تعداد ہے لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ ترقی کرے گی مگر میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے مایوسی کا پیغام دوں لیکن اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ خالات بہتر نہیں ہیں اور گزشتہ سال کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ جذبہ کوئی بہت زیادہ جوش مجھے نظر نہیں آیا اور ہم بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے کی طرف ہوئے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ اختلافی مسائل جو مجھے نظر آئے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا اور کرب کی کیفیت سے ابھی بھی میں گزر رہی ہوں کہ مسلسل جو ہیں وہ ایسے فساد جنم لے رہے ہیں اور ان یہ جو فساد اور فتنے ہیں اور ان فتنے فساد تو ظاہر ہے جو کریئٹ کرتے ہیں وہ تماشا دیکھتے ہیں وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں اور ایک تیلی جلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تماشا دیکھتے ہیں بعد میں جو جو کچھ بھی بعد میں جو نظر آتا ہے اس میں ہمارا کیا کردار ہے ہماری قوم کا کیا کردار ہے وہ کردار سامنے آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چھانٹنے کا وقت ہے اور چھانے جانے کا وقت ہے جو بلکل الگ ہو رہے ہیں صاف ظاہر ہو رہے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو ساتھ نہیں دیں گے یہ وہ ہیں جو ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ خدا سے دعا یہی ہے تمنا یہی ہے کہ پروردگار ہمارا شمار امام کے چاہنے والوں میں نہ صرف یہ کہ چاہنے والوں میں ان کا ساتھ دینے والوں میں کرے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ناومیدی نظر آئی اللہ رحمہ کرے اور جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ ناومیدی ظاہر ہے گناہانی کبیرہ میں سے ہم لوگ بالکل ناومید نہیں ہیں مگر ایک دل کی کیفیت کا ازار جی بلکل بلکل یہ مایوسی کا ازار ہے ناومیدی خدا نخصتہ نہیں ہیں بلکل نہیں وہ چھوٹی سی جو کیفیت محسوس ہے اور یہ دردے دل ہے ہم سب کا دردے دل ہے یقین مانے وہ ناجیری ہے کہ جو حالات کے لیے ہم لوگ نے پروٹیس کال کی اور مجھے اس بات پر اتنا یقین ہو رہا تھا کہ ہم لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور جس سے جوش و خرور سے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور لوگ بہت تعداد میں شرکت کریں گے اور انشاءاللہ یہ ہوگا اور ہماری ایک آواز بلند ہوگی اور وہاں پر جا کر جو حالات اور دردے دل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کورنر پر ہیسٹن کے تمام افراد جمع ہو جاتے وجوز اس کے جس طرح جہاد میں ساقت ہو جاتا ہے جو بیمار ہیں جن کی وجوہات ہیں جو واقعی شرعی حضور جس کو کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر تمام لوگ وہاں شریک ہو جاتے تو بخدا وہاں میڈیا بھی آتا اور دنیا حیران ہوتی مگر وہ ظاہر ہے کہ چار افراد اگر وہاں کھڑے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ہمیں جس طریقے سے وہاں آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا جو مظاہرہ ہو رہا تھا جو گنتی کے مٹی بر چند افراد تھے تو اگر واقعی پورا ہمارا پورا شہر جمع ہو جاتا اور جس جوش جوش خروش سے ہم ماتم کرتے ہیں جس جوش خروش سے ہم نارے لگاتے ہیں اور جس جوش کا مظاہرہ ہم گریہ کرتے ہیں روتے ہیں مجلس میں بیٹھ کر اور ہم کہتے ہیں کیا آلی شان تو وہی آلی شان مظاہرہ ہمیں وہاں بھی کرنا تھا اللہ وقت پر اور آپ نے پہلے ہی سوال کا جواب سسٹر ہمارا جعفری صاحبہ نے دے دیا کہ یہ چھانے جا رہے ہیں لوگ یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہے آپ لوگ اور میں گھوڑ کر رہے ہیں تو واقعتاً یہ پروٹیس باز وقت مجلس سے لگتا ہے کہ ہمارے وقت یہ امام کی کال آتی ہے اور ہم لوگ جاتے ہیں کس طرح سے جاتے ہیں اپنے آپ کو کبھی کبھی ایسی سیٹویشن میں رکھ کے سوال یہ میری اپنی خیالات ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جیسے جلوس پہ ہوتا ہے وہاں پر سخت سردی ہو رہی ہوتی یہ میرا امتحان ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کر جاتی ہوں کہ نہیں جاتی ہوں میں ایسی پروٹیس میں کالز کے ذریعے انلس کہ اللہ نہ کرے کسی کے غیر بہت زیادہ امرجنسی ہوگی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہیں یا ان کے حالات ایسے خراب ہیں ان لوگ کے بات نہیں کر رہے مگر جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ سنتے ہیں جو لوگ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں ٹیکس میسیجوں پہ واہ واہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں شابہ شید دیتے ہیں اور بعض لوگ آپ لوگ کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ لوگ نہیں ہم لوگ چاہیے اس میں اس میں آپ اور میں چاہیے اس میں خالی میں میں نہیں چاہیے میں جا کر کھڑی ہو جاؤں میرا وہ بات اثر نہیں رکھتی ہے مگر ظاہر ہے ہمیں اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہوئے آپ دیکھیں ٹیکس میسیج کرنٹ سوری آپ کی بات کٹی میں لیکن آپ دیکھیں کتنے میسیجز آئے تھے اور اس میں یہ لکھنا بہت آسان ہے آپ نے فون کے اوپر لکھ دیا کہ اللہ ان کو جل سے جل رہائی دلا دے اور اللہ ان شہدہ کے اوپر اپنا سلام آپ نے نیچے لکھ دیا آمین اس کے بعد آپ دیکھیں ایک لائن لگی ہوتی ہے آمین آمین وہ لوگ کہاں تھے جو ٹیکس میسیجز بھیج رہے تھے وہ لوگ کہاں تھے گھر بیٹھ کے آپ نے آمین لکھ دیا امام کو ایسے افراد نہیں چاہیے امام کو ایسے لوگ نہیں چاہیے میں خدا نخصہ کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہی میں صرف یہ شعور بیدار کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس شعور کو بیدار کریں کہ ہمیں صرف ہاتھ سے کام نہیں کرنا ہے صرف ہمیں گھر بیٹھے صوفے کے اوپر بیٹھ کر اور موسم کا مزہ لیتے ہوئے ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے تکلیف اٹھانی ہے میں آپ کو بہت ایک بہت خوبصورت بات بتاؤں بہرم الحرام میں درس دے رہی تھی ہماری بیٹی چھوٹے بچوں کو اور ان بچوں سے اس نے صرف اتنا کہا کہ امام حسین نے جس طرح شہادت دی اور گرمی میں جو گرمی تھی اس گرمی کو پیاس کی شدت کو فیل کرو امام حسین کی تکلیف کو اپنے اندر فیل جاکٹ گرمی ہو رہی تھی امام کو ایسی دعاوں کی امام علیہ السلام ہم ان سے دعا کی التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمارے لیے آپ دعا فرمائیے تو ہمارے یہ ان الفاظ کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں رہ جاتی اگر ہم نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ نہیں کیا ایسے بہت تھے کربلا میں آج بھی بہت ہیں کربلا میں بھی بہت تھے یہ جو ہم کہتے ہیں امام زمانہ کیوں غائب ہیں اتنا عرصہ ہو گیا کیوں نہیں آ رہے بس اسی لیے نہیں آ رہے کہ ابھی ہم عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مگر انشاءاللہ تیار ہو رہے ہیں اب جو وقت آئے گا آج عید زہرہ ہے اور ہمیں اپنے امام کو خوش کرنا ہے اس پروگرام کا مقصد عوام کو خوش کرنا نہیں ہے وہ یہ کہیں اچھے اچھی منقبتیں نہیں سنائیں اچھے اچھے اشارہ ہمیں رائلہ نے بہت اچھا شیر سنایا ماشاءاللہ لیکن الحمدللہ عزا خانوں کے اندر آج منقبتیں پڑھی جائیں گی لیکن اس عنوان سے بھی بحث کی جائے میری آواز صدا و سہرہ ثابت ہوگی لیکن پیغام میں بہرحال دے رہی ہوں ہم لوگوں کو خوش کر رہے ہیں یا امام کو خوش کرنا ہے عید زہرہ کی سب سے زیادہ اہل ہمارے امام ہیں ان کی خوشی کے لیے ہم نے ان کو خوش کرنا ہے ہم آج ایسا کوئی عمل کریں ایسا کوئی کام کریں کہ ہمارے امام خوش ہو جائیں ہمارے غائب امام کے چہروں پر بھی کچھ مسکراہت ہے مظلومیت ہے امام کی مظلومیت ہے ابھی بڑی اچھی مثال دی سسٹر ہمار جعفری صاحبہ نے بھی اس حوالے سے کہ اس گرمی کو جو محسوس کروایا گیا اس بچے کو کہ کیا اے کاش کہ ہم اپنے وقت پہ امام امام زمانہ علیہ السلام کے اس قرب کو محسوس کر سکیں تنہائی کو محسوس کریں ہم لوگ واقعہ تاں بہت بہت سو چکے ہیں ہم اپنی زندگی میں اس قدر مہدن ہیں کہ یقین مانے افسوس ہوتا ہے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اب پہلے اس بارے میں اتنا علم نہیں تھا اس لئے میں بار بار اپنے پروگرام میں جو ہم لوگوں نے سارے کہ آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ پڑھنے کی خود سے پڑھنے کی کوشش کریں ہر چیز کا جیپیننگ صرف آپ لوگ علماء پر نہیں ہو سکتے کہ علماء ہم لوگ کو پڑھ پڑھ کے سنا دے جتنا مجلس میں سن لیا وہ انف نہیں ہے آپ خود سے کتابیں اٹھائیں واقعات پڑھیں ہماری روح لرز جاتی ہے ہم لوگ کام جاتے ہیں کہ ان واقعات کو ایک عالمہ کے لئے یا ایک مولانا کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کو پوری ہسٹری کو سمجھا کر چلے جائیں تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ہم جب یہ ذمہ داری کی طرف اپنے آپ کو بڑھا لیں گے ہم لوگ پڑھنا شروع کر دیں گے ہم خود سے بھی کتابیں پڑھیں گے تو ہم اپنے وقت کے امام کے اس قرب کو محسوس کر سکیں گے اس تنہائی کے اس لمحات کو محسوس کر سکیں گے میں پاس کھالا رہنگید اسلام علیکم مالیکم مالیکم سلام علیکم مالیکم 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 خیر بڑھ خیر بڑھ مالیکم 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 موسیقی 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 میں ، ہم کچھ بنا چاہیے آگا رہے ہیں کہ جو ہوتے دیویوی پر یزید ہے ان کے خلاف کھڑا ہوں بھی کتنا ہی دیویویی ہے جتنا ہی آجت و چورا سے سامتا ہے درکھال آج کے جو لوگ پاکستان یا پاکستان یا کہی پہ بھی آپ اگرانستان شان اراک ہمیں آپ سب پر کیانا حافظیت سے ابھی سامرا کے اندر پر ساہتی میں جائے وہ پاسیت آجتا ہے آدم کے وہ حرم کے اوپر نہیں ہویا تھا سامرا کے اندر سٹم جزاک اللہ موجود تھے اور وہ لوگ آپ وہ بھی آپ کے ساتھ یہی پیغام جو عید زہرہ کی سب سے پہلے مبارک پیش کی جزاک اللہ آپ کی خدا توفیقات میں برادر عاصم خدا اضافہ کرے اور آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے اور آپ کو بھی بے شک آپ اپنی کمیونٹی کے لیے اور اس چینل کے لیے بہت بڑا ہمارا سہارہ ہے اور جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں کاوش کے ذریعے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ اور میں آپ کو ایک بات ہی ہاں بتاؤں سوری کریں آپ کی بات کارٹی ہوں کہ آسم بھائی جب یہ نائجیریا کا واقعہ ہوا تھا تو بچوں نے سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ آسم انکل بران انکل ارینج کریں گے کچھ نہ تو ہمیشہ نظر آپ لوگوں کی طرف جاتی ہے یہاں برادر مزمل بھائی تھے وہ بھی ان کو بھی ہم نے یاد کیا تھا آسم دوسرے والے آسم ہیں تو اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے ہمارے بھائیوں کو سلامت رکھے اور نظر آپ لوگوں کی طرف ہی جاتی ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے ہم تو خواتین ہیں تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارا خیال یہ ہی ہوتا ہے کہ اب ہمارے یہ برادرز جو ہیں یہ ہمارے بھائی جو ہیں یہ کچھ کریں گے اور پروردگار ہر جگہ ہم صرف اپنے ہیسٹن کی بات نہیں کرتے ہر جگہ جو بھی اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے لئے ہم دعا گو ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میں دسکین سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں سیسر آپ ساتھ بہنوں کو سیسٹر اوما کو سب کو میں مبارک بہت کرتی ہوں سیسٹر آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو سیسٹر سبا ہمارے ساتھ لفتن سے کال کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے جی سیسٹر سبا کیا کہنا چاہیئے بس یہ ہی کہ ہم لوگ دور بیٹھ کے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ کے سارے کچھ جو بھی ہمیں یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے اور یہ ہم لوگ اگر آ نہیں سکتے تو بس یہ پروگرام دیکھ کے ٹی وی کے ذریعے ہم سک کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ عید ہو رہی ہے اور کس طرح سے آپ لوگ کر رہے ہیں اور بی بی کا پوچھتا بھی ہم لوگ اس طریقے سے اس ٹی وی سے بہت کچھ سیدھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ خدا آپ آ بھی سکتے تو پھر یہاں بیٹھ کے سوچے آپ اپنا حصہ وہی کہا جاتا ہے جو میس کے عظم میں سے شامل ہو جاتے ہیں جی بلکو جزاک اللہ اور وہی بات کہ جس طرح سے بھی آپ لوگ شامل ہو سکیں چاہے کالز کے ذریعے شامل ہو چاہے آپ لوگ یہاں پر آ کر شامل ہو خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائن یہ بہن تو ہماری وہ ہیں جو ماشاءاللہ سبا سسٹر سبا جزاک اللہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ ٹی وی سے سنیے آپ ٹی وی سے سنیے آپ کی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے کہ دو گھنٹے دو گھنٹے راستہ ہے دائی تین گھنٹے اور آپ جس طرح سے مجالس میں شریک ہوتی ہیں یا ہیسٹن تک آتی ہے یہ خاتون پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ رات میں بھی اکثر یہ لیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ دھائی گھنٹے کی ڈرائیف کر کے اپنے شہر تک پہنچتی ہیں صرف مجالس حسین کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں آپ کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور برادر آسم کی بات کو وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہوں گے کہ برادر آسم نے بڑی اچھے سیڈیشنز بھی دی ہیں اور مولانا علی مرتضی زیدی صاحب جن کو ہم بار بار کوٹ کرتے رہتے ہیں یہاں پر انہی کے بڑے اچھے سیڈیشنز اور واقعہ تاں جس گہرائی کے ساتھ وہ اس جڑ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فتنے کی جڑ کہاں پہ ہے ہم اس کی روٹس پہ جائیں ہم اوپر اوپر سے جڑے کار دیتے ہیں وہ لگتا ہے کہ ٹیمپریری طور پر کر دیتے ہیں مگر پھر وہ فتنہ روٹتا ہے اور پھر وہ اپنا سر نکالتا ہے اور پھر وہی مسئلہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی چیزیں آپ لوگ نے اپنے جو تین سیجیشنز اس کے پر پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے انشاءاللہ نیکس اس کے لئے ایک مشورہ میں دوں گی یہاں پر اپنے ناظرین کو کہ جب بھی ایسے اس قسم کے فتنے جو ابھی گزشتہ دنوں میں بھی فتنہ دیکھنے میں آیا اس میں جو صاحبان عقل تھے آپ نے دیکھا کہ وہ خاموش تھے انہوں نے کوئی اپنا اپنا خیال ظاہر نہیں کیا تو یہاں پر خاموشی بہتر ہے اب جب آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس ٹاپک پر کیونکہ اس ٹاپک پر ایک میرا فکری نظریہ ہے اور اس فکری نظریہ کو میں شریعت کو فالو کیے بغیر آپ پر لاغو نہیں کر سکتی تو وہ سکتا ہے میری سوچ کچھ اور ہے آپ کی سوچ کچھ اور ہے میں کچھ بھی کر لوں لیکن میں آپ کو اس طرف نہیں لاسکتی تو ایسے موقع پر ضروری ہے کہ صاحبانِ عقل ایک تو خاموش رہیں اور یہ جو جو اس قسم کے افراد ہیں جو اپنے مشورے دینے لگتے ہیں میرے خیال میں میرے خیال میں یہاں آپ کے خیال کو فالو نہیں کیا جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ وہاں پر خاموشی اختیار کی جائے بہت خصوصیت کے ساتھ جب بھی اس قسم کا کوئی فتنہ عمل میں آئے اور آپ اس قسم کی ظاہر ہے ویب سائٹس کے ذریعے ہی یہ پھیلایا جاتا ہے اور یہ فتنہ بھی ابی سی کے ذریعے پہلا اور اس کے ذریعے دست و گربان ہو گئے آپس میں لوگ اس معاملے پر تو تھوڑا سا ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے ایک تو خاموشی اختیار کریں اور جن افراد کو کچھ معلوم نہیں ہے انہیں اپنے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کنٹرول کیا جا سکتا ہے پہلے سرچ کریں اس کے پر اور اس کو ٹاپک نہیں بنانا چاہیے اگر آپ نے اس کو ٹاپک بنایا تو اس سے فساد پیدا ہوگا تو بجائے اس کے ہمارے علماء کرام موجود ہیں بہترین جو واقعاً عالم دین ہیں ان کی ذمہ داری پھر یہ بنتی ہے کہ پھر وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ہمیں چلنا ہے تو یہ ایک فتنہ اٹھتا ہے اور اس کے بعد پھر لوگ یہ مسلسل ہوگا ابھی بہت کچھ ہوگا ابھی کس کس قسم کے فتنے اور فساد کا مولا علی نے فرمایا ہے فتنے اٹھیں گے تو یہ فتنہ ایک جو ہم نے ابھی دیکھا کچھ دن پہلے ہوا مسلسل ہوتے رہتے ہیں ایسے فتنے تو ان فتنوں کو برداشت کرنے کے لیے اور ان فتنوں سے مقابلہ کرنا ہے ہمیں ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کر لینا ہے ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تاغوتی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ تم ان کے طرف دار ہو تم ان کے طرف دار ہو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں صرف ایک بات کا پرچار کرنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں امام حسین ہمارے اور آپ کے لیڈر ہیں ہم سب حسینی ہیں تو میں سمجھنی ہوں کہ اس سے ذرا سی مقصد یہ کہ فرق پڑ سکتا ہے اب ایک چھوٹے چھوٹے کانورسیشن شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں آپس میں لوگ بحث اور مباحثے میں مجھگول ہو جاتے ہیں اس سے فتنہ اور زیادہ بڑھتا ہے آپ اس کالر ہیں اس کے بارے میں ایک اور بڑی اچھی ایمپورڈنٹ بات تھی ہماری جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سسٹر اسمت آستی آپ کیسے ہیں بیت اللہ کے شکر عید زہرہ کی بہت بہت مبارک اور دوستر سچو بھی میرا بہت سلام اور آپ سب کو عید زہرہ مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک اور ایک مثال دوں گی میں کہ میں ایک دیوار کے سامنے کھڑی ہوں اور اس میں صرف ایک دیوار ہے اور آپ ایک اور دیوار کے سامنے کھڑی ہیں اس میں ایک چھوٹا سا سراث دیئے سو میں ہوں اور جو دیوار ہے نا میرے آگے وہ دنیا ہے سو مجھے دیوار کے پار کچھ نظر نہیں آرہا کیونکہ دنیا میرے آگے کھڑی ہے لیکن آپ اگر اس سراث میں سے چھاکیں اور آپ اور میں کچھ بھی کرتی صرف میں 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 ہوں لیکن آپ وہ ہیں جو جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کات اور خمس دینے کے بعد ہم پہ ہر چیز جائز ہے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ وہیں جو خمس اور زکاة دیتی ہیں تو سوات میں سے آپ جتنا جھانکی نہیں لکھ جتنی دنیا آپ کو نظر آرہی ہے بس صرف آپ کو اتنی دنیا نظر آئے گی صحیح اگر میں ہبے دنیا کی طرف بڑھوں گی تو میری پیچھ ہبے اللہ کی طرف ہے میں اس سے دور ہوتی چلی جاؤں گی اور اگر میرا موہ ہبے اللہ کی طرف ہے ہبے خدا کی طرف ہے تو میں خدا کی طرف بڑھتی چلی جاؤں گی اور دنیا سے دور ہوتی جاؤں گی یہ دو آپوزٹ ڈائریکشن ہیں صحیح میں نہیں جانتی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے صحیح میں اور میں دیوار کے آگے کھری ہوئی ہوں میں وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتی صحیح یہ ہے پروگرم بلکل صحیح اور میں سیستر ہما سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں جی جی میں جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفا کہا تھا کہ نمازشب کے لیے جو نہیں اپتا تو وہ امام زمانہ جو ہیں وہ اس کو منون سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد سے ماشاءاللہ سے مشپر اثر ہوا اور میری بہت شاد و نادر صبح کی نماز جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہے وقت سے ادا کرتے ہیں تو جزاک اللہ آپ کو جزاک اللہ جزاک اللہ خدا فیض جزاک اللہ جی خدا آپ کی طرف میں اس کی تحسیل کر دوں سسٹر اسمت ایک تو آپ سے بہت معذرت چاہتی ہوں آپ کا پیغام مجھے معلوم ہے بہت مسروف تھی بہت زیادہ مسروف تھی میں انشاءاللہ آپ کا وہ کام کر دوں گی اور دوسری بات یہ کہ نماز صبح کے لیے کہا تھا نماز شب کے لیے نہیں نماز صبح کے لیے یہ امام زمانہ کا قول تھا کہ ملون ہے ملون ہے ملون ہے وہ شخص جو نماز صبح میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ تارے نظرانہ بند ہو جائے تو الحمدللہ کہ آپ اس پر عمل کر رہی ہیں دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور بالکل آپ یہ نہیں سوچئے گا کل تک سسٹر کرن گمائیں کہ جس طرح سے مسروفیت تھی تو انشاءاللہ میں آپ کا وہ کام انشاءاللہ اب اس کے بعد اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہے میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں جزاک اللہ سسٹر اسمت خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور کبول فرمائے آپ کی باتیں جنسی تھی آپ شاید ہم لوگ کو صبح نہیں پائیں یا جو بھی زلزلہ تھا میں جہاں تک سمجھ پائی ہوں کہ واقعتاً انسان اپنی زندگی میں اس قدر مگرنے وہ اپنی دنیا میں اس قدر مگرنے کہ وہ باہر طرف دیکھنا نہیں چاہتا کہ کہاں پر کیا ظلم ہو رہا ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے میرا گھر تو سیو ہے نا میں تو محفوظ ہوں میرے بچوں کو تو کچھ ہوا میرے گھر والوں کو تو کچھ نہیں ہوا ہاں اگر ان کو ہوا ہوتا تو میں سڑک پر واویلا کرتی ہوئی جاتی میں وہاں پر شور مچاتی جاتی کہ یہ کیسا اصول ہے یہ کیسی دنیا ہے اور یہ وہ تمام چیزیں تو جہاں تک ہم سمجھ پہے ہیں اور واقعتاً انسان اپنی زندگی پر غور و فکر کرے اگر وہ اس قدر ڈوب چکا ہے دنیا میں کہ اس کو اپنے بھائی کی اگر سگے نہیں بھی ہیں ایسے مسلمان ایسے انسانیت اس کا یہ اثر نہیں ہے اس کے دل نہیں اس کے لئے مہم مہرہ تو وہ اپنے اوپر غور و فکر کرے کہ واقعتاً وہ حب دنیا میں غرق ہو چکا ہے اس کو مہر یا وہ اس طرح سے نہیں شامل کریں گے یہاں بہت خوبصور مصرہ ایکرن کہ وہ ہوا ہی ایسی چلی ہے ہر ایک سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے تو یہ ہوا ہے اور دنیا حوث پرستی ہے دنیا کی حوث ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے مہو ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمیں کس چیز کے لئے بلایا جا رہا ہے اور میں اپنی ذات کے لئے ارے زندگی کا مقصد دوسروں کے کام ہے اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا تو یہ صرف شیر نہیں ہے اسے ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے بہت اچھی بات آپ نے کی اور آسیم بھائی نے ایک بات کی کہ جو لوگ روڈ پر آئے میں ان کو سلام کرتی ہوں میں ان کو سلام کرتی ہوں جو گھروں سے نکل کے آئے وہاں پہنچے اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی تھے بزرگ بھی تھی خواتین بزرگ خواتین جو بیچاری کھڑی بھی نہیں ہو سکتی وہ بھی وہاں پر پہنچیں میں ان کو سلام کرتی ہوں اور انشاءاللہ بلکل نا امید نہیں ہوں میں لیکن سوال یہی ہے کہ بھئی ہم نے کیا تبدیل ہی دیکھی تو یہ بات ہے کہ آپ لے لیے کال لے لیے جی جی اسلام علیکم والیکم السلام جی سیسرہ سرہیہ کیسے ہیں والیکم سیسرہ والیکم آپ کو بہت بہت مبارک سیسرہ جی فرمائیے آپ کو پروجام دیکھ رہی ہوں ہاں اچھا بڑی موضوع ہے کہ بس ختم ہو گیا لیکن یہ ہے کہ مولا کا مشین تو ختم نہیں ہو نا ہمارا صحیح صحیح وہی برائیوں سے بچنے اپنے نفس کو قابل میں رکھنے بلکل وہ سب تو جاری ہے چاہیے پورے سال یہاں میں عزا ختم ہوئے لیکن وہ تو ختم نہیں ہو بلکل صحیح بلکل صحیح مولا کا مشین تو ہمیں جائی رکھنا ہے بلکل صحیح اور پہ کچھ بہت ہی خراب دور ہے صحیح جیسا سسٹروں ہموں بھی بتا رہی ہیں وہی ہے کہ بہت ہی نازوب دور ہے صحیح اپنے آپ کو بچانا ہے اور وہی کام دوسرے نے کام آنا بلکل صحیح ابھی تو کہا ہے سسٹروں ہمانے کہ اپنے لئے تو سب ہی جیتے ہیں سر زندگی اور دیکھیں کبھی آپ کسی کی مدد کر کے یا کوئی نیک کام کر کے بھی نہیں کسی اندر سے سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے بلکل صحیح خوشی سے ہوتی ہے نا ہم بلکل کسی کی مدد کر کے کسی کام آکے اپنے لئے کرو جات نہیں ہے لیکن کسی اور کی لئے کرو تو ایک عجیب سے خوشی ہوتی ہے یہ بھی جذبہ ہے سسٹر ضمیر جن کے زندہ ہیں ان کو یہ خوشی بھی نصیب ہوتی ہے اور جو سارا سلسلہ ہوتا ہے خیرانی میں جزاک اللہ بہت شکریہ اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے ایت کے اس پرگرام کے حوالے سے بس یہی ہم لوگ یہی پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں سب کو اپنے نفس کو قابل میں رکھیں حالات مطلب ہی حرام چیزوں سے بچیں اور واجبات کو ادا کریں بے شک اور دوسروں کے کام ہی آئیں بے شک اور بڑی عبادت سے یہ دوسروں کے کام آئیں بے شک 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 انشاءاللہ پھر بات کرتے اللہ ہی امین 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 جزاکاللہ جی خدا حافظ سرسلس ریہ آپ بھی خدا آپ کی بھی توفیقات میں ضعفہ فرمایا اور قبول فرمایا آپ لوگوں کا ساتھ ہے یقین مانیں ورنہ واقعیتاً بڑی ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے جب جب یہاں بھرکیلے بھی پروگرم کیا آپ لوگوں نے اس میں بہت ساتھ دیا اور انشاءاللہ آتے دنوں تقویر جب تک ہماری زندگی ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہم اسی طرح آپ کی قدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے ان کی ایک بات کو میں آگے بڑھا دوں کہ سسٹر سوریہ نے جو بات کی کہ ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرنا تو میں یہ عرض کروں کہ پورا اشرہ اس پر ہوا تھا آیامت کے دس مرحلوں پر پل سرات سے گزرنے کے لیے جب پل سرات سے گزریں گے تو وہاں پر جو چیز کام آنے والی ہے سب سے پہلی چیز تو ولایت مولائی کائنات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں یا تو خود کریں یا ان کی مدد کے لیے دوسروں سے کہیں کہ اس کی مدد کر دیجئے جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایسے صاحبان اختیار کو جانتے ہیں جو مدد کر دیں تو آواز ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں ایجیریا کے حوالے سے بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں یہ پل سرات پر سے گزرنے میں ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ یہ جو ہم شہدہ کے لیے ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا اگر وہ میرے دینی بھائی ہیں مسلمان ہیں اگر دینی بھائی نہیں بھی ہیں انسان ہیں تو ان انسانوں کے لیے اگر میں اپنی آواز کو بلند کر رہی ہوں آپ دیکھئے ایک تقویت نصیب ہوتی ہے کہ فلان جگہ پر مظاہرہ ہوا ہے فلان جگہ پر مظاہرہ ہوا ہے اور اگر سب خاموش ہیں ہم یہی تو رو رہے ہیں ہم جو محبان اہل بیت ہیں وہ یہی تو رو رہے ہیں کہ دنیا کہاں ہے واک ہو گئی نجف سے کربلا تک واک ہو گئی پورا میڈیا خاموش رہا ہمیں اس بات کا تو رو لیکن کم سے کم ہم آپس میں تو ایک دوسرے کے دکھ درد بات لیں ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ میڈیا آئے لیکن یہ تو ایک ظاہر ہے دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں جب سب کے لیے ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بھی ہو ہم اس آواز کو بلند کر رہے ہیں اسی آواز میں آواز ملانا ہے ہمیں اور ہمیں یہی جو پروٹیسٹ کا مقصد ہوتا ہے جو لوگ اگینسٹ ہیں پروٹیسٹ کے جو اگینسٹ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ جا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا تو یہ صرف یہی ہے کہ ہم آواز ملا رہے ہیں ان مظلوموں کے لیے اور ظالم کے خلاف ہم ایک نعرہ بلند کر رہے ہیں اس میں میری آواز شامل ہے کہ میں نے ایک نعرہ ایک نعرہ تمہیں لگا سکتی ہوں ایک جگہ تمہیں پہنچ سکتی ہوں ان کی آواز میں آواز ملا سکتی ہوں تو اگر میں وہاں پہنچ سکتی ہوں تو ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے تو دوسرے کی تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے اور عید زہرہ کا مقصدی یہ ہے کہ جناب مختار نے محسوس کیا امام حسین کی تکلیف کو محسوس کیا انہوں نے یہ جانا کہ چوتھے امام شدید تکلیف میں مقتلہ ہیں اور آپ جتنا روئے ہیں خون کے آنسوں روئے ہیں آخری مجالس میں امام ذنب الابدین کی مجالس میں 35 برس تک ہمارے چوتھے امام روتے رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم تھا کہ امام کے دل پر جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں امام نے تو یہ فرمایا نا کہ اصل بدلہ تو ہمارا فرزند لے گا آکر اصل بدلہ تو نہیں لیا گیا لیکن دل کو تسکی جو وہ کر سکتے تو انہوں نے کیا وہ عبید اللہ اپنی زیاد کا سر کٹ سکتے تو انہوں نے کٹا عید شجا کا مطلب ہی یہ ہے ہم کتنے شجا ہیں ہم تو شور مچا رہے ہیں عید شجا منا رہے ہیں عید زہرہ منا رہے ہیں زہرہ کو ہم نے کتنا خوش کیا کتنی منتظر ہیں جناب زہرہ لہد مبارک میں کہ کب میرا فرزند آئے اور بدلہ لے جناب زہرہ پر جو مسائب توڑے گئے جناب زہرہ کا جس نے حق چھینا اس حق سے لے کر آج تک جناب زہرہ اپنی اولاد پر ہونے والے مظالم کے لیے رنجیدہ ہیں مایوس ہیں عید زہرہ مسیلیے منا رہے ہیں ہم جناب زہرہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ بی بی جہاں بھی جہاں بھی آپ کے لال نے جس قربانی کا آغاز کیا اور جس طریقے سے آپ نے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا باطل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا ہم آپ کے لال کے ساتھ ہیں عید شجاہ کا مقصد یہ ہے ہم کتنے شجاہ ہیں ہم کتنے بہادور ہیں ہم کتنے دلیر ہیں بجائے اس کے کہ ہم پردوں میں بیٹھ جائیں اچھے اچھے کھانے کھائیں اور اچھے اچھے لباس پہنیں چار منخبتیں سنیں کمرے کے اندر بیٹھ کے واہ واہ سبحان اللہ کہیں اور عید زہرہ کا ہم نے حق ادا کر دیا عید زہرہ کا حق یہ نہیں ہے عید زہرہ کا حق یہ ہے آج آج کے دور میں اس دور میں بہت ضروری ہے کہ اب ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ حسین کون ہے اور اگر اس دور کا مطالعہ کیا جہاں تک ہم لوگ پڑھا ہے اب صحیح معنیوں میں پڑھنے کے دن آئے ہیں ان کو جاننے کے دن آئے ہیں جب امام کے پاس سر آیا تو کیا امام نے اس طرح سے خوشی بنائی تھی اس کے بعد حالات اور واقعت کیا کہ امام کو اس کے بعد جو حالات رہے ہیں تاریخ بتاتی ہے بہت سخت حالات رہے ہیں آئیمہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کھل کر اپنے مذہب کی درویج کے لئے کہیں ٹائم نہیں ملا کہیں ان کا حق جو منصب ان کی حکومت کا حق تھا وہ لوگ کو حق نہیں ملے کہیں پہ بھی ہم لوگوں کے تاریخ امام مسکر آئے اور امام آپ کے پاس ایک بہت اچھا آپ جب سنا دیجئے اور ہمارا رہی ہے امام حسین کے بارے میں بات کری تھی اسی سلسلے میں قسمت سجی ہے آج عبادت کے زین کی محشہ قسمت سجی ہے آج عبادت کے زین کی یہ عید ہے تبسم ابن حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت شہر ہے آپ کا یہاں پر اور تبسم کے حوالے سے بہت ساری باتیں پھر وہی بات ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرم رہ جاتا ہے یعنی باتیں رہ جاتی ہیں اور پروگرم کا وقت یہاں پر ختم ہوجاتا ہے نایت معذرت کہ ہم اظاہر ہے کچھ ایسی گفتگو رہی کہ کافی عرصے کے بعد سسٹر حما جعفری صاحبہ بھی یہاں پر تشریف لائیں اور میں بہت شکر گزار دی ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ان کے شارت جو ہمارے حالاتیں بہت شکر گفتگو ہوتی وہ بھی اسی پروگرم کے توسطر سے ویورز تک پہنچ چکی اور ویورز جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنام لے وقت نیکنی کو انجائیٹ نہیں رہی ہم سسٹر رہیلہ سے لائے سکر پیغام سننا چاہیں گے کہ آپ کچھ پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے پھر انشاءاللہ میں سسٹر وما جعفری کی طرف آتی ہوں پیغام لیک ابھی سسٹر وما کے بھی بڑی اچھی باتیں سنی ایک تکورٹرس کے حوالے سے اور اس کے علاوے سے محرم کے حوالے سے بیرون نے یہ بات بڑی اچھی کہی ہے کہ وہ چیزیں ساری واقعی وہ سٹاپ نہیں کہ آج عید ہے اور وہ ساری چیزیں وہیں ختم ہیں ان چیزوں کو ہمیں اپنی لائف میں تازندگی اس چیز کو رکھنا چاہیں کہ وہ امام کا غم اور چیزیں وہ سارا کچھ وہ میوزک وہ ساری چیزوں کو اپنے بچوں کو ہر چیز میں بتاتے رہنا ہے سہی اس چیز پر گھر میں ایک محول سارا کچھ وہ ہمیں رکھنا پڑے گا بس یہ کہ سب جو بہنے دیکھ رہے ہیں وہ اس چیز پر کائم رینی کی کوشش کریں اور چیزوں کو گھر میں اپنے بچوں کو بتاتے رہیں کہ ہمارا کیا ہے عید ہے اور محرم جیسے کیا ہے ساری گلتے کبھو ازاق اللہ جی خدا آپ کی توفیقات میں ازاقہ فرمائے کبول فرمائے بیورز جس طرح آپ لوگا دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ تھوڑا سو پیغام اس عید کی مناسبت سے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے پروگرام کا جو مقصد تھا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کی نویت تھوڑی ڈیفرنٹ اس لیے ہم لوگ کرنا شروع کر دی کہ ہم اس پیغام کو سمجھ سکے ہم نے جتنے محلات بھی کیا اس میں کوشش کی تھی کہ ہم لوگ کے ساتھ سات اقوالِ معصومین کو ساتھ سات شامل کرتے رہے تھے اور آج کے دن بھی ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم حق کے لیے جس حق کے لیے ہم نے دو مہینے اور آٹھ دن گریہ کیا ہے کہ اس حق کو غضب کر لیا گیا تھا اور اتنا ظلم ہوا تھا اور یہ ہوا تھا تو آپ بھی اس حق کے اس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نور ابل اول کا دن عید زہرہ کے مناسبت سے یہ عظیم دن امام زمانہ علیہ السلام کے امامت کا پہلا دن اور کیونکہ کل امام حسن عصری علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا اور آج امام کی پہلی پہلا دن امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ دن شیعوں کے لیے عمومی طور پر اور اہل بیعت کے لیے خصوصی طور پر خوشی کا دن ہے اس دن کو بہتر نام کی روایتوں کے ذکر کے حوالے سے بھی جات کیا گیا ہے ڈیفرنٹ نام بھی یہاں پر لکھے ہیں اٹھارہ زلحہ جو ریدہ قدیر اور ریدہ موائلہ ان کے حوالے سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس پروگرامز میں گفتو کریں گے نور ابل اول آیت اللہ سستانی کی بھی پیدائش کا دن ہے تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعاوں میں سسٹر روما جعفری صاحبہ کو کہیں گے کہ ہمارے تمام علماء کو یاد کریں انشاءاللہ اس دن ہر کام سے اجتناب کرنا چاہیے جو خاندان اہل بیعت کی نرازگی کا باعث بنے ان کے دکھ کا باعث بنے تو یہ سب سے اہم پریغام ہمارے لیے کہ کوئی ہم ایسا کام نہ کریں جہاں پر ہم اپنے اہل بیعت کے لیے دکھ کا ثبت بن سکے مولا علی علیہ السلام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مولا علی نے اس دن کو گناہ سے بچنے اور عزو اور نصیحت کا دن قرار دیا گیا ہے کہ اس دن کا اور یہ تمام پروگرام اس ایک اور کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ اس دن کو نصیحتوں کے طور پر بھی استعمال کیا جائے جہاں پر آپ ظاہر ہے میں نے شروع میں پروگرام میں کہا تھا کہ آپ لوگ منقوتیں سننیں گے آپ اشار اچھے اچھے سنیں گے آپ خود بھی پڑھیں گے آپ لوگ ابھی سٹی ڈی لگائیں آپ لوگ سن سکتے ہیں مگر جو نصیحت اور جو سلسلہ تھا کہ ہم اس سے جو حاصل کر رہے ہیں اس پروگرام سے حاصل کیا امید ہے کوئی ایک بار بھی کسی کے ذہن پر رہ گی تو ہماری برکشش کا صلاح بن سکتا ہے اس کی زندگی بدل سکتی ہے اپنی زندگی میں انقلاب بڑھ کرنے کے لیے ایک لمحائی اور ایک نصیحت ہی کافی ہوتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا ہم اپنے پروگرام کے ان پر سیسٹر ہما جعفری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولای تیوی کی پوری ٹیم کے لیے اور سپیشلی مولانا زہیرولہ صلی اللہ علیہ وسلم نکوی صاحب کے لیے برادر آسن کے لیے برادر بابر کے لیے برادر محمد علی جعفری کے لیے برادر علی جعفری کے لیے برادر آمر کے لیے برادر سید حسن کے لیے اور برہان نکوی کے لیے سیسٹر ہما کے لیے سیسٹر اندلیب کے لیے اور جتنی بھی میری گیسٹ یہاں پر تشریف رہتی ہیں ان سب کے لیے جو گیسٹ ہماری یعنی اپنے گھروں میں موجود ہوتی ہیں اور ہم لوگ کو کال کرتی ہیں نہیں بھی کرتی ہیں جس طرح سے بھی وہ لوگ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے بھی دعائے خیر کریں مگر اس سے پہلے ایک پیغام یاد آگیا جو کہ صبح برادر سیسٹر شہین لزری صاحبہ نے کال کی اور وہ اس ٹائم پر الحمدللہ ماشاءاللہ سے ایران میں امام رضا علیہ السلام کے لیے پر موجود ہیں بی بی ماسو مہیکم کی زیارت کرنے کے لیے گئیں اور انہوں نے وہاں سے جو پیغام دیا ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ انہوں نے ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا کی ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگ کے لیے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں حصہ لیتے ہیں اپنے ہمیں گروں میں جو سپارے ہم لوگ بانتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ انہوں نے دعای خیر کی ہے تو خود سوچیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا ذکر کہاں کہاں پر ہو رہا ہے اور یہ الحمدللہ یہ پلیٹ فارم اس کے لیے تو توسل بنا آپ سب کے لیے اور اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ یہ دعا کریں ہماری بیوریس کے ساتھ ایک پیغام چھوٹا سا شیئر کر لیں اور اس کے ساتھ ہی دعا کی دربت زیر جی بس پیغام یہی ہے کہ عید شجاہ کو منائیں عید زہرہ کو منائیں اور اسی طریقے سے بنائیں جس طرح سے اہل بیعت اللہ علیہ السلام نے منائیا یہ وقت اسی طرح سے منانے کا ہے کہ بی بیوں نے سیاہ لباس کو تبدیل کیا تھا مگر ان کے دل سے غم حسین نہیں گیا تھا تو ہمارے دل سے بھی غم حسین نہیں جانا چاہیے اور اس وقت جو بھی ظلم ہو رہا ہے دنیا میں اس ظلم کے لیے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں امام زمان علیہ السلام کی خوشی کے لیے عید زہرہ کو منائیں اور امام زمان علیہ السلام کی خوشی کے لیے یہ دعا کریں اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں امام کے آوان اور انصار میں شمان فرمائے ہمارے عمل کو ہم ان کے لشکر میں اسی صورت میں شامل ہو سکتے ہیں جب ہمارا عمل ایسا ہو پروردگار میرے عمل کو میری آنکھوں کو میرے دہن کو میری سماعتوں کو اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ میں امام کے لشکر میں شامل ہونے کی اہل پاسکتے ہیں رب العالمین پروردگار اس وقت خصوصیت کے ساتھ پوری ولایت ٹیم کے جتنے بھی مرہومین ہیں ان کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ رب العالمین جو امام کے اہد کو نہیں دیکھ سکے رب العالمین انہیں امام کے اہد میں رجت کی صورت میں شامل کرنا پروردگار ان کی توفیقات میں عجر و ثواب میں اضافہ فرمانا بار اللہ پروردگار اور خصوصیت کے ساتھ تصنیم ناجی کے جو بھی اہل و آیال ہیں جن کے لئے دعا کی درخواست کی ہے پروردگار ان کے آج ان کی برسی ہے تو پروردگار ان کے درجات میں اضافہ فرمائے انہیں امام حسین اللہ مسلم کے قرب و جوار میں جگائے گا ان کے تمام گناہوں کو آج بخش دے تمام مرہومین مومینین و مومنات کے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں جو اپنے لئے کچھ نہیں کر سکے پروردگار تمام مجلسوں کا تمام عزداری کا ثواب ان تمام مرہومین کو بھی اتا فرماؤ بار اللہ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیمار ہیں خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے دعا کے لئے درخواست کی ہے رب العالمین ایک بچہ کرسچن ہے کینسر کا مریض ہے اور وہ بہت مطمئنی ہیں کہ مسلمان آپ لوگ بھی ہمارے بچے کے لئے دعا کریں ہم دعا گو ہیں کہ اس بچے کو بھی رب العالمین صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور جتنے بھی بیمار بچے ہیں ان سب کو شفائے کامل عطا فرمایا خصوصیت کے ساتھ ہمارے این الحسن کو رب العالمین صحت دے تندرست سلمان حیدر کو سلمان شرازی کو اور جو بھی جو بچے بیمار ہیں ان سب بچوں کو صحت دے تندرستی دے اور بیماروں کو صحت دے اور مرہومین میں خصوصیت کے ساتھ منور علی عباس صاحب کے درجات کو بہت بلندی عطا فرما رب العالمین ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما بار اللہ چہردہ معصومین کے صدقے میں اس چینل کے ذریعے سے جو معرفت کے راستے کھولے جاتے ہیں پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرما رب العالمین بار اللہ ان کے خلوص نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے خصوصیت کے ساتھ سر پرست عالی مولانا زہیر الحسن نقوی کو صحت کاملہ عطا فرما تندرستی عطا فرما عظم عطا فرما حمت عطا فرما پروردگار دشمنوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما جو بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو بھی اشرار ان کے جانب ہیں پروردگار انہیں ان سے دور کر دے اور اپنی حفاظت میں رکھ بار اللہ پروردگار چہردہ معصومین کے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمیں روزہ حسین دوبارہ دیکھنے کی توفیق عناف فرما جو نہیں گئے انہیں جل سے جلد بولا جب امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا اعلان ہو پروردگار ہمیں وہ خوشیاں انعیت فرما کہ امام علیہ السلام کی سربراہی میں ہم نمازوں کو ادا کریں بار اللہ ہمارے عمل کو ایسا کر دے ہماری ملت کو مستحکم فرما دے متحق فرما دے ربنا تقبل منا انکانت السمیون علیم سیعالم اللذین ظلموا ایمن قلبین قلبون اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد جل فارجہ ہوں جزاک اللہ صدق آپ کی توفیق رہا ہے اور عزاقہ فرما ہے اور قبول فرما ہے آپ دونوں بہنوں کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ لوگ نے آج کا ہمارا یہ پروگرام دیکھا اور آپ کی فیڈ ڈیک رہی ہم نے باقی جو جن لوگ نے کال نہیں بھی کی ہی دی ایم تی ہیں اور دوسری ہماری بہنیں آپ لوگ بھی ہماری دعاوں میں شامل تھے کل تک اپنا بہت کی حال رکھی گا انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حضرت پہ حاضر ہوں گے تک کے لئے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ